بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على نبینا محمد محترم حضرات آج میں آپ کو زکاة الفطر کے بارے میں بطلانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمرن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر ایک سا خجور میں سے فرض فرمایا ایک سا کہتے ہیں ڈھائی کیلو کے تقریباً دو کیلو اور لگ بھگ ایک پاؤ سے زیادہ علماء کرام نے کہا کہ تقریباً ڈھائی کیلو اور یا تو جو کا ایک سا یہ دو چیزیں اور تیسری چیز بھی ذکر ہے اور یہ فرض ہے گلام اور آزاد سب پر اور مرد اور عورت سب پر چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے جتنے ہیں سب پر اور اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ لوگوں کے نماز کے لئے نکلنے سے پہلے آدھا کیا کرو بخارے اور مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر دلیل ہے زکاة فطر کے واجب ہونے کا چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو مرد ہو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام مسلمانوں میں سے کیوں روزہ دار کی پاکیزگی کے لئے روزہ کسی وجہ سے نقص آ جاتا ہے یا ثواب میں کمی آتی ہے تو اس کی بھرپائی اور اس کے تکملے کے لئے کمپنسیشن کے لئے یہ زکاة الفطر آدھا کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاقِينَ مسکینوں کے کھانے کے پینے کیا ایک سبب اور زریعہ بہت اچھا زریعہ بن جاتا ہے اور تاکہ وہ لوگ بھی خوش ہو سکیں ان دنوں میں جن دنوں میں مسلمان جو مالدار لوگ ہر طرح کی نعمتیں پا کر کے خوش ہوتے ہیں بہت سارے فقراء اور مساکین ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ساری چیزیں تو کیا یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان اپنے جود و سخا اور برابری کا خوشی میں برابری کا ایک وصف اپنے اندر رکھیں کہ ہمارے جو بھی کلمہ گو بھائیں ہیں ان تک ہماری وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے شکرانے کے طور پر بھی اور روزہ کے اکمال پر بھی ہم ان لوگوں تک اپنے اپنے زکاة فطر کو آدھا کریں زکاة فطر کی مقدار چاہے وہ جو ہو یا خجور ہو یا اسی طریقے سے انگور ہو گا رہو یا چاول ہو گا رہو یا جو کھانا آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر رائج ہے وہ ایک سا کے مقدار میں جو دو کیلو کچھ ہوتے ہیں اور علماء اکرام نے دھائی کیلو تک کہا ہے اور اس کو اپنے ملک میں ہی نکالے گا اور نماز عید سے پہلے نکالے گا اور اسی طریقے سے نماز عید کے بعد اگر کوئی نکالتا ہے ایک دن یا دو دن کے بعد تو یہ ان کے لئے صحیح نہیں ہے اور حضرت ابو دعود کہتے ہیں کہ میں نے سنا بعض لوگ زکاة فطر کے بارے میں سوال کر رہتے ہیں کہ کیسا ہے کہ زکاة فطر اگر نماز سے پہلے دیا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو فطر سے پہلے یعنی عید کے دن کے فطر کے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عبداللہ ابن عمر نکالنے کے جواز کے قائل تھے دو دن تین دن پہلے اور یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ انسان نماز میں جانے سے پہلے نکال دے لیکن اگر کسی کو دو دن یا تین دن پہلے نکالنا ہو تو یہ بھی جائز ہے جیسا کہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے اور یہ جائز نہیں کہ بہت سارے لوگ کھانے کے بدلے قیمت ادا کرتے ہیں یہ نص سے ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ بات کہیں گئی ہے کہ یہ سنت میں سے نہیں ہے یہ خلاف سنت ہوگا کہ کوئی آدمی دینا اور دنہم اور پیسے اگردے اور انسان اپنی جانب سے نکالے گا اپنے ان لوگوں کے جانب سے نکالے گا جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے یعنی اپنے اعلیٰ اولاد کی طرف سے نکالے گا اور اسی طریقے سے ایک وہ آدمی جو بہت ہی کمزور ہے ان کو آپ بہت جلد عطا کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضل دیا ہے آپ کی جو قریب ہیں کمزور اور فقیر محتاج آپ کے مال زکاة یا آپ کا فطرہ سب سے پہلے ان کے طرف جانے چاہیے اور یہ زکاة یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے تو اس میں یہ کوئی سوچے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو دیں جو ہمارے اپنے ہیں محبت کے طور پر حاجت کے طور پر نہیں تو پھر یہ بات بھی صحیح نہیں ہوگی اسی طریقے سے ایک فقیر اگر چاہتا ہے کہ زکاة کا مال ملا ہے اور وہ خود اپنی طرف سے زکاة ادا کرنا چاہتا ہے اپنے خاندان کی طرف سے اپنے فیملی کی طرف سے تو اس کو ادا کر سکتا ہے اور یہ انسان کے لئے جائز نہیں جائز نہیں کہ کوئی خراب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماں قصبتم کہ اے مومنو تم وہ مال خرچ کرو جو کچھ تم نے اچھے میں سے کمایا ہے پاک میں سے یعنی حلال میں سے وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْعَرْضِ اور جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لے نکالے ہیں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ اور خبیث یعنی حرام مال اور گندے مالوں کی طرف تمہارا قصد اور ارادہ نہیں ہونا چاہیا چاہیے تنفقون تم چاہتے ہو یہ دردر سے مال آئے چلو اس کو خرچ کر دیتے ہیں وَلَا سْتُمْ بِعَاخِزِ اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہوں مگر چلو کبھی آپس میں کوئی ایسی مال ہے جو چل سکتا ہے آپس میں دونوں کے اتفاق کے ساتھ یا کبھی تساہل ہو گئی سستی ہو گئی یا ایسے ہی نہیں اعتبار کر سکا لیکن جان بوجھ کر کے بلکل ارادتاً ایسا نہیں کرے وَعَلَمُواًنَّ اللَّهَ وَنِيُنْ حَمِيدٌ جَانُواً کہ اللہ تعالیٰ قابلِ تعریف اور تعریف کی سزاوار ہے محترم حضرات زکاة الفطر یہ واجب ہے تمام مسلمانوں پر اس کا احتمام عید کی نماز سے پہلے یعنی ایک دو دن پہلے کرے آدھا کرنے کا وقت نماز سے پہلے ہے چاہے ایک دن یا دو دن پہلے بھی کر لے یا نماز کے وقت جانے کے وقت اس سے پہلے ہے نماز ختم نہیں ہونی چاہیے احتیاطاً آدمی رات میں بھی شام میں بھی ایک دن پہلے کر لے تو یہ سب سے بزادہ عبداللہ اللہ ہمیں اور آپ کو آپ کی عامال کو قبول فرواہ ہے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ